سپر دھمال جاری ہے کراچی میں میچز بس تین دن بعد شروع ہو جائیں گے شین واتسن پاکستان آنے پر امادہ ہو چکے ہیں دیغر غیر ملکی کھلاڑی بھی کراچی پہنچ رہے ہیں شائکی نے کرکٹ اسٹیڈیم میں لائیو میچ دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں پی ایس ایل فور کے میچوں کی تیاریاں تیزی سے جاری ہیں کمان اینڈ کنٹرول روم بھی فال کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کراچی میں شیڈیول پی ایس ایل فور کے میچز کے لیے شاندار انتظامات کیے جا رہے ہیں نیشنل اسٹیڈیم میں کیمرے لگا دیے گئے ہیں کمان اینڈ کنٹرول روم سے سب کچھ مانٹر کیا جائے گا اسٹیڈیم کے داخلی اور خارجی راستوں کے علاوہ پارکنگ اور اسٹینڈ میں بھی کیمرے نصف کر دیے گئے ہیں آئی سی سی کے سیکیورٹی ماہر اینڈ دیویڈ نے بھی انتظامات پر اتمنان کا اظہار کیا ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایونٹ کے لیے پور جو شی برینڈ کاسٹرز بھی کراچی پہنچ چکے ہیں پی ایس ایل کے پاکستان میں ہونے والے تمام میچز لاہر سے کراچی اب منتقل کر دیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو بتائیں کہ کراچو کے نیشنل اسٹیڈیم میں کمان اینڈ کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے چار میگا پروجیٹ ہائی بی کیمرے سٹیڈیم کے اندر اور باہر ہر شخص کی نکل و حرکت کو مانیٹر کر سکیں گے پاکستان سوپر لیگ سیزن فور کے آغاز میں اب کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اس حوالے سے نیشنل اسٹیڈیم میں تیاریاں جاری ہیں کراچی نیشنل اسٹیڈیم میں سی سی ٹی وی کمان اینڈ کنٹرول روم بھی ایکٹیف کر دیا گیا ہے جس میں اسی نائٹ ویجن کیمرہ نصف کیے گئے ہیں جس میں دس پی ٹی زی کیمرے شامل ہیں بیز ایل سی ڈی پر مشتمل چار میگا پکسل کے ہائی ڈیفنیشن کیمرہ سٹیڈیم سے ایک کلومیٹر کی رینج تک لوگوں کی نکلو حرکت پر نظر رکھیں گے ہم نے یہاں پر اسٹی کیمرے اسٹرول کیے ہیں اسٹی میں سے ہمارا پاس دس پیڈوم کیمرے ہیں تمام کیمرے جو ہیں وہ نائٹ ویجن ہیں اور پور میگا پکسل کیمرے ہیں سارے یہ نائٹ ویجن کیمرے ہیں رات میں بھی آپ کو جو ہے وہ کیمرے ویو دیں گے سارا جو بھی آپ کو نظر آئے گا سکوش اسٹیڈیم کے اندر ہمارے کیمرے لگے ہیں جو وہ اسٹیڈیم میں کوئی بندہ داخل ہوتا ہے کسی بھی گیٹ سے تو جب تک سیٹ پر نہیں بیٹھے گا وہ ہماری نظر میں رہے گا جس سیٹ کو چاہے ہم فوکس کر سکتے ہیں اور بندہ چاہے کسی گیٹ سے بھی جائے ہم اس کو ہر طرح سے فوکس کر سکتے ہیں اس کو اور ہمارے جو سپیڈ ڈوم کیمرے یہ ہمارے سٹیڈیم کے باہر جو سارے روڈ ہیں جو گلیاں ہیں سٹیڈیم کے آراؤن میں ان سب کو کور کرنا ہے ہم لوگ کہیں گاڑی کو گھر پارک ہوئی بھی یہ کچھ ہوا ہے کچھ بھی ہے وہ ہم یہاں سے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں سی سی ٹی وی سٹیڈیم کے باہر بھی لگائے گئے ہیں جس سے سٹیڈیم کے اطراف کی سڑکوں کو بھی مانیٹر کیا جائے گا سی سی ٹی وی کمانڈ اینڈ کنٹرول روم میں پولیس اور رینجرز کے ایلکار 24 گھنٹے موجود ہوں گے پاکستان سوپر لیگ کے آغاز میں کچھ ہی دن باقی ہیں کراچی نیشن سٹیڈیم میں بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول روم بنا دیا گیا ہے جس میں 80 سے زائد کیمرے نصف کیے گئے ہیں جو کہ ہر فرد کی نقلو حرکت پر نظر رکھیں گے کیمرمن جنید اسلم کے ساتھ شارک شاہ میٹرو ون نیوز کراچی